تو چنگیز خان اٹھا ہے کو چھے سو دس میں اور اس نے تباہی کا ایک ایسا ریلہ اس کے ساتھا ہر چیز کو خص و خاشاک کی طرح باہا کر لے گیا چھے سو چونسٹھ میں وہ مرا ہے اس وقت اس کی عمر تہتر برست تہتر سال چار مہین ہے اس نے کوئی پچیس پرست حکومت کی اور اس نے چنگیزی سلطنت کو ناقابل تسخیر بنا دی یہ دنیا کا واحد جرنیل ہے رات بھی بتایا تھا جس نے شخصی طور پر تنہا سب سے زیادہ فتوحات کی اور اس کا کوئی علم عطائی تھا جنگوں کے بارے میں ملک گیری کے بارے میں جہاں گیری کے بارے میں اس کا علم عجب تھا اس کی برقرفتاری اس کی ذین کی تیزی کمال درجہ کی تھی قبائل کو ایسے اس نے جوڑ دیا تھا سب ایک جھنڈے تلے مختلف قبائل جمع ہو گئے تھے وہ دنیا کی ناقابل تسخیر طاقت بنے اور قراقرم سہرائے گوبی میں منگولیہ کے پاس ایک بڑا شہر اس نے بنایا دارالحکومت جو ساری دنیا کا سب سے بڑا دارالحکومت اور ان کا بڑا نشانہ مسلمان تھے مسلمان کہ مسلمانوں سے زیادتی ہوئی تھی جس کے بدلے میں چنگیز خان نے ان پر حملہ کیا تھا چنگیز خان کے مرنے پر اس کی سلطنت اس کے چار بیٹے تھے بڑا جوجی تھا جوجی کے بارے میں اسے شک تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں کہ اس کی جب یہ جب یہ چھوٹا سردار تھا تو اس نے بڑی شکستیں کھائیں حتیٰ کہ اس کی بیوی اغوا ہو گئی جب وہ واپس آئی تو حاملہ تھی لیکن اس نے بورتائی خاتون اس کا نام تھا اس نے ہمیشہ اس کو عزت اور اس بیٹے کو اپنا ہی بیٹا سمجھا اس کا نام جوجی تین بیٹے اس کے سامنے پیدا ہوئے اغدائی اور چھوٹائی اور طولوی تو اس نے اغدائی کو اپنا جانشین بنایا اور جوجی کو روس کی سلطنت اور چھوٹائی کو اس نے منگولیہ کی طرف کا اور چین کی طرف کا علاقہ دیا اور جو طولوی تھا اس کو یہ نیچے آزربائی جان اسے نیچے ایران اور یہ شام یہ علاقے اس نے چار حصوں میں اس نے اپنی سلطنت کو تقسیم کیا اور اغدائی کو سب سے بڑا سردار بنایا اغدائی کے دور میں خطوحات کا رخ مسلمانوں سے ہٹ کے یورپ کی طرف چلے گئے تو ان کا ایک سالار تھا سبدائی بہادر سبدائی وہ پولینڈ تک پہنچا پولینڈ تک لیکن اس میں کوئی ایسی سلطنتیں تھیں نہیں ایسی چرواہے سے بجارے غریب لوگ تو وہ پولینڈ تک اس نے چنگیزی سلطنت کو پھیلا دیا اب یہ وہ ہاتھی ہے جس کے سامنے ساری دنیا کے بادشاہ چونٹی اور چوہے کی طرح انہیں میدان جنگ میں ہرانے کی کوئی شکل تو اسلام کی شکل یوں تھا کہ اب بجھا اب بجھا اب بجھا لیکن اللہ نے دین کو باقی رکھنا ہے تو انسانوں کو بھی باقی رکھنا ہے جو مسلمان کہلائیں جب اغدائی مرا ہے تو اس کا بیٹا تک کوئیوک وہ حکمران بنا وہ بہت رحم دل تھا اس نے جنگیں روک دیں اور مسلمانوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا تو اس کی وجہ سے ساری تاتاری سلطنتوں میں مسلمانوں کے بارے میں نرم کوشہ پیدا ہوئے اب نامعلوم تاریخ کے گمنام سپاہی ہیں جو اتنے غیر اتنے غیر معلوم ہیں اتنے نامعلوم ہیں کہ کسی تاریخ میں ان کا نام تک درج نہیں ان کی جگہ درج نہیں جنہوں نے تاتاریوں کو دعوت دینا شروع خونخار قوم ہے اور تاتاری غریب مسلمانوں کی دعوت سے اسلام قبول کرنا شروع ہوگی یہ تاریخ کا حیرت ناک واقعہ ہے غیر مسلم معرخین بھی اور مسلم معرخین بھی جب یہاں پہنچتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے ایک فاتح قوم نے مفتوح قوم کا مذہب کیسے قبول کر ہندوستان میں کوئی عیسائی نہیں تھا آج کروڑوں ہیں کہاں سے آئے انگریزوں نے دعوت اندلس سے سارے مسلمان مٹ گئے سب عیسائی ہو گئے کیسے طاقت عیسائیوں کے ہاتھ ہاتھ یہ ایک عجب واقعہ ہو رہا ہے کہ طاقت جن کے ہاتھ میں ہے وہ اسلام کے سب سے سب سے مبغوظ چیز ہے اور پھر وہ انہی کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں یہ ساتھویں صدی میں ہو چکا ہے آج کا چنگیز کسی اور شکل میں ہے کسی اور نام کے ساتھ ہے لیکن آج بھی وہی ہوگا جو ساتھویں صدی میں ہو چکا ہم ان کو سیاسی میدان میں جنگی میدان میں شکست نہیں دے سکتے وہ سائنس ٹیکنالوجی میں وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں ہم اور جنم لے کر بھی نہیں پہنچ سکتے لیکن ایک راستہ ہمارے پاس پڑھا ہے ہم ان کو دعوت دیں اس وقت فرانس میں اوسط پانچ سے چھے گورے روزانہ مسلمان اور فرانس یورپ میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والا ملک بن چکا اور اس کے بعد اٹلی سب سے زیادہ تیزی کی ساتھ اسلام میں آ رہا وہ پوری دنیا میں امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام پھیل رہا دعوت ایسی چیز ہے جو چونٹی سے ہاتھی اس کی نرمی سے کچھ دل نرم ہوئے اور اسلام داخل ہونا شروع ہوا تو کوئیو جب مرا ہے تو اس کا بعد تولوئی کے چار بیٹے تھے ایک قبلائی خان ایک منگو خان ایک بوکا خان اور ایک حلاقو خان تو اس وقت جوجی کا بیٹا عباقہ وہ سب سے بڑا سردار تھا تاتاریوں نے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہم کس کو اپنا خاکان بنائیں تو عباقہ نے منگو خان کے بارے میں کہا کہ اس کو اپنا خاکان بنائے منگو اسلام دشمن تھا اس کے دور میں بغداد توا ہوا ہے جب بغداد پہ حملے کا لشکر نکلا برکا خان مسلمان ہو ان کی دعوت پر ایک وزیر مسلمان ہوا وزیر کو جب موقع ملتا برکا خان کو اسلام کے فضائل سناتا اس کو باتیں بڑی اچھی لگتی پھر وہ پوچھتا تمہیں یہ باتیں کون بتاتا ہے تو پھر وہ بڑے مناسب تحریک سے کہتا کہ یہ مسلمانوں کا دین آئے تو برکا خان مسلمان ہو روس آج بھی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہے اس وقت بھی روس بہت بڑی سلطنت تھا تو جتنا روسی مغل تھا اور چنگیز تھا وہ برکا خان کی برکت سے سارے کا سارا مسلمان ہو گئی کوئی تلوار اچھا کہ حلاقو جس نے بغداد کو تہہ تیخ کر رکھ دیا پندرہ لاک خادمی زوا کر تھا چھے سو اٹھاون میں پھر اس نے مصر پہ چڑھ ہلب شام دمشق اس نے اینٹ سے اینٹ بجات پھر چھے سو اٹھاون میں دمشق مصر کی طرف حملہ آور ہو گئی تو مصر پر اور ہندوستان پر حالانکہ یہ دونوں ملک کے لوگ کو اتنے دلیر نہیں تھے جتنے کہ شام عراق یہ جو جنگ جو قومیں تو یہاں تھی عرب اور مصر تو مخلوط قوم تھی ہندوستان مخلوط قومیں تھی لیکن اللہ کی قدرت ہے نہ ہندوستان پہ مغل حاوی ہو سکے نہ مصر پہ حاوی ہو سکے دونوں جگہ ہندوستان والوں نے تو طاقت سے اور اللہ کی مدد تو دونوں کے ساتھ تھی اور مصر والوں نے سیاست سے 658 میں حلاق خان نے مصر پہ حملے کے لیے فوج نکالی تو اس کا بھائی منگو خان مر گیا منگو کے مرنے پر یہ قانون تھا کہ جو تاتاری جہاں پر ہے جب خاکان آزم مر جائے تو سب قرآکرم پہنچیں تاکہ اگلے خان کا انتخاب کیا جا سکتے اگلے خاکان کا انتخاب کیا جا سکتے تو وہ وہاں سے نکلا تو اس کی بیوی تھی وہ عیسائی ہو چکی تھی دو قوزہ اور اس کا سالار تھا وہ بھی عیسائی ہو چکا وہ مسلمانوں پر بہت ظلم انڈھاتے بہت ظلم انڈھاتے اور ان دونوں نے بڑی کوشش کی کہ حلاق خان عیسائی ہوا جائے لیکن عیسائی نہیں ہوا تو انہوں نے اس کی منت کی کہ تم واپس نہ جاؤ مصر کو فتح کر لو وہ تو مر گیا اب تو پہنچ بھی نہیں سکتے تو تم بعد میں جانا پہلے مصر فتح کرو اس نے کہا نہیں یہ چنگیز خان کا قانون ہے میں اسے پورا کروں اور اس نے ایک لشکر کا حصہ شام میں چھوڑا فلسطین میں اور دو حصے لے کر وہ واپس چلا گیا کروکرم کی طرح تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مصر والوں نے خود حملہ کر دیا تو عین جالوت پر چھے سو اٹھاون میں رمضان میں یہ جنگ لڑی گئی اور چالیس سال کے بعد مسلمانوں کو پہلی فتح نصید ہوئی اور اس میں قطبوغہ گرفتار ہوا تو وہاں مصر میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کیا گیا پر وہ ایسا کم بخت تھا کہ بوٹی بوٹی ہوگئے پر اس نے سی نہیں کی اف نہیں کی انہیں کہا کیا تاتاری عورتوں نے بچے جنہ بند کر دیا جو میرا کوئی بدلہ نہ لے گا میرا بدلہ لینے والے ضرور آئیں لیکن اللہ نے موقع نہ دیا برکا خانی ماننا چکا ہے جب حلاقو چلا ہے وہ قرار کروں کے قبلائی تو لوگی کے چار بیٹے تھے تو منگو بنا تھا تو منگو کی جگہ بوکا خان موجود تھا کراکرم میں وہ خود ہی خاکان بن گیا تو قبلائی کو پتہ چلا تو وہ پھر فوج لے کر آیا اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ پہلی دفعہ تاتاری آپس میں لڑنا شروع ہوئے اور ان کی حیبت میں کمی آئی اور قبلائی خان نے بوکا کو شکست دی اور کراکرم پہ قبضہ کیا پھر ان بھائیوں میں آپس میں بہت لڑائی ہوتی رہی تخت کے لئے آخر میں قبلائی خان غالب آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قید کر لیا پھر قید میں وہ مر گیا بوکا اور اس نے کراکرم کی وجہ چین کو اپنا دار الحکومت مانے چین فتح کیا اور چین کو اپنا دار السلطنت بنایا جب ان جنگوں سے فارو ہوئے تو حلاقو خان نے حملہ کیا مصر پر تو برکا خان کو خط لکھا رکڑ ان دن بے برس نے کہ تم ہماری مدد کرو تم بھی مسلمان اور ہم بھی مسلمان تو پھر برکا خان نے حلاقو کو خط لکھا کہ تم مسلمانوں پہ حملہ نہ کرو ورنہ میں تم پہ حملہ کروں گا تو حلاقو نے اسے خط لکھا کہ تم نے چنگیز کا قانون نہیں پڑھا کہ تاتاری آپ اس میں نہیں تکرائے کرتا تو اس نے اس کو جواب دیا کہ وہ بھی کافر تھا تو بھی کافر ہے تم حملہ کرے گا میں تیرو پر حملہ کروں جب وہ مصر پہ حملہ آور ہوا تو برکا خان حلاقو پہ حملہ آور ہوا تو اس نے حلاقو کو شکست دی اور مصر اس تسلط سے نکل گیا پھر ان دونوں بھائیوں کی چچا ذات بھائیوں کے اپس میں لڑائیاں ہوئیں جس میں حلاقو کو آخر میں شکست ہوئی پوتا پوتا حلاقو کا پوتا نکودار اس کا نام تھا پہلے وہ عیسائی ہوا عیسائی اور اس نے اپنا نام نکودار رکھا یہ نکودار خاکانی نام نہیں ہے لیکن بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دید اور مسلمان ہو کر اس نے انا احمد خان رکھا حلاقو کی نسل میں اسلام داخل ہوگی کوئی تلوار نہیں چلی کون گم نام تھے جنہوں نے ان کو دعوت تملیق کی طاقت بتا رہا ہوں یہ جو جو شیلے لوگ ہیں تحریکوں ایک تبلیق سے کیا ہوگا صرف تبلیق سے کیا ہوگا نری تبلیق سے کیا ہوگا نیرے بستر اٹھانے سے کیا ہوگا یہ بتا رہا ہوں کہ نری تبلیق سے کیا ہوا ساتھویں صدی کے چنگیز کلمہ پڑ گیا آج کے چنگیز بھی کلمہ پڑیں گے زندہ رہو گے تو دیکھو گے پیچھے صرف ایک نسل قبلائی قبلائی کی نسل چین نکل گئی وہ محروم ہوئے اسلام سے ورنہ باقی ساری نسل چنگیز چغتائی رہ گیا چغتائی کا پڑپوتا تمور طغلق وہ جلل الدین رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں متاثر ہوا اسلام سے اور ان کے بیٹے رشید الدین کے ہاتھوں اس نے کلمہ پڑھا وہ اس وقت منگولیہ کی طرف حکمران تھے تو یہ آخری تاتاریوں کا قلعہ باقی تھا تو اس میں ایک آدمی نے سراغ ایک آدمی رشید الدین جلال الدین رشید الدین تیمور تغلق شکار کو نکلا تو آگے جلال الدین مل گئے راستے تو مسلمانوں کی شکل ہو لیا تو پیچھا نہیں جاتا کہ مسلمان مل گیا آج تو میرا دن خراب گزرے کہلنے کہ تم سے ہمارا کتہ ہی اچھا ہے تو جلال الدین کہلنے کہ ہاں واقعی اگر میں ایمان پہ نہ مروں تو تیرا کتہ ہی اچھا ہے تو تیمور کہلنے کہ ایمان کیا ہوتا ہے تو انہوں نے اس کو دعوت دی اس کا ایسے دل پہ پڑھی کہلنے کہ ابھی میں ولی اہد ہوں جب بادشاہ بنو تو مجھے ملنے آنا ان کے ولی اہد بادشاہ بننے سے پہلے جلال الدین رحمت اللہ کا انتقال ہو انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین سے فرمایا کہ جب تو سنے تیمور بادشاہ بنا ہے تو جا کے اسے میرا پیغام دینا یہ پہنچے اس کے بادشاہ بننے پر تو اس تک رسائی نہیں ہو سکی بڑی کوشش کی کسی نے دربار میں جانے نہیں گیا تو انہوں نے ایک دن کیا کیا اس کے محل کے قریب جا کرنا یہ سورج کی پوجہ کرتے تھے تو سورج نکلنے والا تھا تو انہوں زور سے ازان دی تو تیمور کے کانوں میں آواز پڑی عجب انہوں نے کہ یہ کون کیا کہہ رہا نہ آشنا آواز نہ آشنا کلمات پکڑو اسے پکڑ کے لائے گیا تو پتہ چلا کہ رشید الدین صاحب ہیں جلل الدین کے بیٹے ہیں وہ انہیں دعوت دی اس نے کلمہ پڑھا اس نے اپنے وزراء کو بلائیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تم میرے ساتھ کلمہ پڑو وہ بھی مسلمان ہو پر اس نے سالار کو بلائیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تم بھی مسلمان ہو اس نے کہا یہ میرے غلام سے لڑائی لڑے کشتی کریں اگر یہ اس کو گرا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں تو تمور نے کہا تم دلائل سنو تم کشتی اسلام کے ساتھ کیا جوڑتے انہوں کہا میں لڑائی کی دلیل جانتا ہوں اس کے لابہ کوئی دلیل جانتا نہیں اس کے غلام کا نام تھا جراش اور وہ کیا بلا تھی وہ پانچ سالہ اونٹ وہ جو بیٹھا ہوتا تھا اس کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کر یوں لے جاتا پانچ سال کے تم سے یہ سلیپنگ بیگ نہیں اٹھائے جاتے کون سال اب اس کے ساتھ رشید الدین صاحب کیا لڑیں گے تو انہوں کہا نہیں میں لڑوں گا انشاءاللہ کشتی کروں گا کل اس کے ساتھ اگلی دن سارا شہر کٹھا ہوگیا انہوں رات کو اللہ سے بات کر تو انہوں ان کو سامنے کچھ بھی نہیں تو اگلی دن وہ بڑا اکڑتا ہوا اور ہستا ہوا میدان میں اترا جو گئی آگے مارکو سے وہ ہاتھی سا جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تو انہوں اس کے قریب جا کر ایک ہلکہ سا اس کے سینے پر اللہ ہو اکبر یوں ایک مکمر اللہ تو وہ مان گیا اسلام میں طاقت ہے اسلام میں طاقت کلمہ پڑھا دیں استیمور کی قبر پر آج بھی لکھا ہوا ہے یہ وہ بادشاہ ہے جس کے ہاتھ دس لاکھ انسان مسلمان ہو دس لاکھ نہ وہ شیخ المشیخ ہیں نہ وہ کوئی صوفیہ میں سے نہ کوئی علماء میں سے اور اس کے پیشے دعوت ہے کمزور انسان کے اور کچھ عرصے کے بعد سوائے قبلائی کی نسل کے باقی ساری تاتاری قوم مسلمان ہو چکے